بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ڈاکٹر شبیر جودری کی طرف سے آپ ساتھ کو اسلام علیکم ویڈ گوڈ آفٹرنون جناب کچھ دنوں کی غیر آذری کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اس میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے جناب جنرل صاحب نے فرمایا کچھ دن پہلے وہ انڈیا کے ساتھ دوستی اور امن کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دوستی اور امن کی فضاء میں ہی مسائل کو آل گیا جا سکتا ہے یعنی کہ بات چیز کے ذریعے مسائل کو آل گیا جائے بندوق کے زور پر طاقت کے زور پر مسئلہ حل نہیں ہو سکتے انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ ماجی کو پوڑ جائیں ما شاء اللہ کیا کہہ سکتے ہیں تو گارب کا شعر ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب تو میں سمتا ہوں کہ شاید ان کے لئے بھی عذاب ہوگا اور ہم کہاں سے اپنا حفظات بھوڑ جائیں یا بلا دیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے بھوڑنا شون کریں میں تو پہلے در سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ جنہوں میں میں بھی شامل ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ بندوق مسئلہ کا حل نہیں ہے کم سکم پچی سال تو مجھے ہوگی یہ کہتے ہوئے کہ بندوق مسئلہ کا حل نہیں ہے جمعہ کشمیر میں جہاد یا جہادی پالسیاں جو ہیں یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے یہ فساد بیدا کریں گے یہ جہاد نہیں ہے فساد ہے اچھا افغانستان پر ہم کام بولتے تھے چونکہ اس کا ہمارے ساتھ دریکٹ علق نہیں تھا لیکن وہ جہادی جو روح کر رہے تھے افغانستان کی طرف سے کشمیر میں جا رہے تھے وہ تباہی بربادی جمعہ کشمیر میں کر رہے تھے اور ہم نے بار بار کہا کہ یہ تباہی بربادی کریں گے اور آپ کے لئے بھی مسئل پیدا کریں گے تو اس وقت ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو اور دوسرے لوگوں کو جو کہتے تھے کہ یہ جہاد نہیں یہ فساد ہے اور یہ مارے مسئلہ کا حل نہیں ہے اور بندوق مسئلہ کا حل نہیں ہے بعض چیز کے ذریعے مسئلہ کا حل نکالیں ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں یہ انٹی پاکستان ہیں انٹی جہاد ہیں اور انٹی اسلام ہیں یہ غدار انٹریٹر ہیں جن لوگوں کو یہ لقب ملا ان میں پاکستان کے تین تفاجہ منتخب وزیراعظم نوازشریف کو بھی ملا اور بھی بہت سے لوگوں کو یہ لقب ملا اب سوال یہ پوچھنا ہے قابل اعترام جنرل صاحب اور دوسرے جو اسٹابلشمنٹ کے نمائندے ہیں ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی غلط پالسیوں کی وجہ سے جو لوگ مارے گئے یعنی کہ اتنے عرصے میں میں پچانوی سے شروع کر لیتا ہوں انیس سو چرانوی میں پچانوی میں میں حاملہ یہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ بندوق مسئلہ کارنی ہے بعض چیز کے ذریعے مسئلہ کو نکالنے ہیں تو اس وقت ہمیں الزام لگائے گئے کیا کچھ نہیں کہا گیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو مارے گئے آپ کی غلط پالسیوں کے وجہ سے جن کوئی جیلی ہوئیں جو عورتیں بیوہ ہوئیں جو بچے جو انہیں یتیم ہوئے جن جیسے ہم جیسے بے گناہ لوگوں پر الزام لگے گلی گلی میں ملے ملے میں ہمارے خلاف پر آپ اگلہ کیا گیا ان کا آپ کیا مدافع کریں گے انہیں یتیموں کو آپ کیا بولیں گے کہ وہ بول جائیں کہ ان کا باپ بھی کتھا کبھی کہ آپ ان عورتوں کو یہ بولیں گے کہ نہیں آپ کا خامد چلا گیا مر گیا ہماری غلط پالسی سے تو اس کو کیا بولیں گے آپ اس کا بھی کوئی حال ہے آپ کے پاس ان کو آپ کیا پیش کریں گے ان کے عام کو کیسے صاف کریں گے پھر ہمیں یہ بھی فرما دیں کہ ہم کہاں سے بولیں کہ ہم یہ بول جائیں کہ پاکستان نے جمعہ کشمیر کے ساتھ ایک مائدہ قائمہ کیا تھا اور قرآن کہتا ہے کہ ہم دو آیتیں ہیں ایک بنی سیل کی آیت ہے ایک سورت علمائدہ کی جس میں کلیر لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والوں آپ نے مائدوں کا پاس کرو آپ بھی ایمان والے ہیں مسلمان نے آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر یہ پاکستان بنا آپ کے ساتھ ایک پروسی ملک نے مائدہ کیا اور آپ نے اس مائدے کی خلافہ دی کرتے ہوئے اس پروسی چھوٹے ملک پر جمہو کشمیر پر عملہ کر دیا بائیس کو تبور انیس سو سنتالیس کو کیا ہم یہ بھول جائیں اس میں ظاہروں لوگ مارے گئے عورتوں کو بھی ارنتی ہوئی اور عورتوں نے خود کشی کی جائے اپنی عزتیں بچاننے کے لئے ہم وہ سب بھول جائیں پھر اس کے بعد آپ کی اس غلط پاریسی کے وجہ سے جمہو کشمیر جو ہے وہ تقسیم ہو گیا وہ تقسیم اس لئے ہوا ہے کہ مہاراجہ نے مجبوراً جو ہے نے علاقے اندرستان کر لیا اندرستان کی فوج بھی آگئی آپ کوئی پہلے سے موجود تھی دونوں کوئی لڑائی ہوتی رہی نتیجہ یہ ہوا کہ ہم مرتے رہے ہم تو مصبتیں جو ہے برداشت کرتے رہے سو ان سے سنتالیس سے لے کر ہمارا جمہو کشمیر جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے ایک کچھ حصہ آپ کے پاس ہے کچھ حصہ اندرستان کے پاس ہے اس میں تو کچھ حصہ جو ہے آپ نے دے دیا چائنہ کو ہم وہ بھی بھول جائیں کہ آپ نے بطور گفت جو ہے شاکسان ویلی گلگت سے دے دی انڈیا اپنے چائنہ کو دوستی کے لیے وہ ہم بھول جائیں وہ تقریباً اٹھارہ سو اور دوزار سکویر مائلہ ہیں وہ ہم بھول جائیں اور پھر یہ بھی بھول جائیں کہ چائنہ نے عملہ کیا انڈیا پر جو لڈاہ کا بہت ساوز کی قبضے میں چلا گیا ہم وہ بھول جائیں آپ کی غلط پالیسیمی وجہ سے جمہو کشمیر کی جو حق کے خدرازی تھی اس کو محدود کر دیا گیا ہمیں یہ موقع دیا گیا یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے گا کہ اگر آپ چاہے تو اندرستان کا حصہ بڑ جائیں اگر آپ چاہے تو پاکستان کا حصہ بڑ جائیں یعنی ہمیں ذاتی کے حق سے محروم جو کیا کس نے کیا وہ آپ لوگوں نے کیا آپ کی پالیسی تھی آپ کی ترخواست تھی جس پر اندرستان نے اتراز نہیں کیا اور پھر یہ ہے کہ سیکیورٹی کونٹس نے پاس کر دیا کہ کشمیریوں کو جمہو کشمیری کے لوگوں کو یہ عقق دیا جائے یہ میں پانچ جنویلی سے انیس سو انچاس کی اکرادہ کے بات کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں بیش سکتا ہوں تو بیسے آپ کے سراف کے پاس ہوگی وہ پڑھ لیں ہمارے ذاتی کے حق کو محدود کر دیا گیا ہم یہ بھی بھول جائیں پھر اس کے بعد بار بار جو ہے نا آپ لوگ تقسیم کشمیری کی بات کرتے رہے آپ بھی اور انڈیا والے بھی ہم وہ بھی بھول جائیں کہ ہمارے مادر وطن کو آپ تقسیم کر رہے تھے چلنے جہاں ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں اچھا بھی نائٹی سکٹی فائی کو بھی ہم بھول جائیں آپ کے آپ کے غلط پالیسی یعنی بریشن جبرارٹر کے وجہ سے کتنے لوگوں وہاں پر مارے گئے کتنی اطبائی بربادی ہوئی کیا وہ بھی بھول جائیں کتنے پاکستانی جب جنگ اسٹمبر شروع ہو گی جو آپ نے جبرارٹر شروع کیا تھا جنگ جو شروع ہوتی ہے جس کو جنگ اسٹمبر کہتے ہیں وہ تو چھے اسٹمبر کو شروع ہوتی ہے اور وہ بھی بھول جائیں اس میں بھی بہت سے لوگ مارے گئے دونوں طرف سے مارے گئے جمعہ کشمیری کو لوگ مارے گئے پاکستان کو لوگ مارے گئے اندرستان کو لوگ مارے گئے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ سب کو بھول جائے جائے پھر کس کو بولا جائے کیا مشکل پاکستان کو بھی بول جائے جائے یہ بھی بول دیا جائے کہ آپ کی فوجوں نے وہاں پر سرنڈر کیا تھا کتنے لوگوں کی تباہی ہوئی تھی وہ بھی بول جاتے ہیں جو بیاری جو ہیں کتنے لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو پاکستانی ہیں وہاں پر مشکل پاکستان میں ظلیر و خوار ہو رہے ہیں ان کو بھی بول دیا جائے جو ان کی بارے میں بات کرتا ہے وہ بھی اگدار ہے پھر یہ بھی بھول دیا جائے کہ آپ نے شملہ مائدہ کر لیا اور فیصلہ آپ نے یہ کر لیا کہ پاکستان اور اندستان کے جو بیوروکرائٹس ہیں وہ کسی مناسب وقت بارہ ہماری مسئلہ کو فیصلہ کریں گے یعنی کہ ہم بیڑ بکڑیاں ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے ہمارے حق کو آپ نے پھر محدود کر دیا ختم کر دیا ایک لئے ایسے وہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کے لیے بہتر کیا یہ بھی ہم بھول جائیں پھر آپ نے ہمارے ساتھ ملٹنسی شروع کر دی یعنی نیو فیز آف ملٹنسی جمہو کشمیر جس کی ابتداد نائنٹین ایٹی ایٹھ میں ہوتی ہے اس میں کتنے لوگ مارے گئے لاکھوں کساب سے لوگ مارے گئے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی بھول دیا بلا دیا جائے وہ مجھے بتائیں ہمیں بتا دیں کسی ارشاد کر دیں کہ فلان 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 بات بھول دیں ہم کو بھولنے کی کوششی کریں گے پھر جو پاکستان کے اندر جو مارے گئے جمہو کشمیر کے لوگ ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے گلگیت بلستان میں جو کوئی نانصافی اتری ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے آہ جو ازاد کشمیر کے لوگوں کو محروم کیا گیا جو محروم محروم ہیں ہم جو کچھ آپ نے پاکستان کے اندر کیا ہے یا ابھی بھی کر رہے ہیں بلستان بھی اور دوسری جگہوں پہ ٹھیک ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں تو اس کے پاس میں سے بھی یہ کہوں گا کہ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یعنی پھر اگین قویسٹن رائزز کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آپ کی سیکیوٹی سروسز ہیں میں کسی ایک ادارہ کا نام نہیں دوں گا اسٹیبلشمنٹ کا نام دوں گا اور سیکیوٹی ایجنسیز کا نام دوں گا میڈیا آپ کے جو ہے جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے شاروں میں چلتا ہے اس کا نام دوں گا ان فوٹسولجرز کا نام دوں گا جو آپ کے چمچے ہیں اور آپ کے دوسرے حصوں میں آپ کے تعریفیں کرتے ہیں اور آپ کے ایجنٹی کو پرمور کرتے ہیں جن انہیں ہمارے محبہ وطن جمہو کشمیر کے لوگوں کو بدنام کیا ان پر الزامت راشع کی ہیں ان کو بھی پورجیں تو مقابل اعترام جنرل صاحب بتائیں کن کن سی چیز ہمیں بولے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا ملے گا بولنے کی یعنی ہمیں کیا ملے گا کیا ہمارے وطن کو تقسیم کر دیں گے کیا قلقت پرسان کو آپ کو عظم کر دیں گے کیا بنائیں گے نئی اسطلاح نکال لیا آپ نے اب بروی صوبہ بنا دیں گے اب بروی صوبہ بھی کوئی ہوتا ہے یہ کنی پلٹیکل یا آپ نے کنی پلٹیکل ڈیکشنری اٹھا کر دیکھ لیں کسی پروویجنل پرووینس کا نام ہے کسی جگہ اب وہ بھی بھولتے ہیں باقی راہ جاتا بھی سوک اور لگا کشمیر اس کا بھی کوئی نکال لیں نہ بانسرے نہ بانسرے بجے اور سب کو فرما دیں کہ بھول جاؤ جی جو کچھ ہو گیا بھول گیا بھول جائیں پھر یہ بتائیں کہ آپ کی پالیسی یہ تو یوٹرن ہوا آپ کا ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے بعد نیا یوٹرن کب آئے گا جب آپ کی جگہ کوئی نیا جنرل آ جائے گا تو وہ آپ کی اس پالیسی کو یوٹرن کر لے گا ایک وقت آیا تھا کہ مشارف سب آئے تھے انہوں نے پہلے تو کچھ اور کہتے تھے بعد میں انہوں نے بھی یوٹرن کر لیا کشمیر کو وہ بھی تقسیم کرنے کے درپے ہوگے وہ بھی کہتے تھے کہ اندرستان کے ساتھ دوستی تب بھی ہوگی جب یہ مسئلے آ لوں گے اور آپ بھی نہیں پاکستان کے کچھ جو سمجھدار لوگ ہیں جس میں نواز شریف تھے ولی خان تھے اور بہت سے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ مسئلہ کشمیر کو حال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور اندرستان کی دوستی ہو جو لوگ دوستی کہتے تھے کریں اور اور امر فضاء قائم کریں آپ لوگ اور آپ کے لوگ جو ہے جو آپ کے چمچے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ انڈیا کے ایجنٹ ہیں یہ غدار ہیں یہ خطے میں امر نہیں ہونا دھنا چاہتے لیکن یہ ساری بات ہوں ہم بھول لیں کے بعد میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی مشکرہ دیتے ہیں جو جہاد کے نام پر غزوہ ہند کا جو ہے نا پرچار کر رہے تھے کہ غزوہ ہند ہوگا اور دیلی پر ہم جانڈا جو ہے پاکستان گلر آ جائے گا کیا وہ بھی جانڈا جو ہے نا میرے خیال میں کینسل ہو گیا is it on the back burner یا is it finished altogether تو پلیس آپ کی بڑی میرمانی ہوگی آپ یا کوئی آپ کا نمائندہ جو ہے شیخ رشید نہیں کوئی اور آدمی بتا دے لوگوں کو پورا بنا کر دے کہ لوگوں کو دیس آر نیو انسٹرکشن فر پیپل آف پاکستان پیپل آف جمہو کشمیر پھر دیکھیں کہ کون کون سی چیز ہم اکسپٹ کر سکتے ہیں آپ کی بڑی میرمانی بڑی نوازش میں امید کرتا ہوں کہ میری کوئی بات آپ کو لاکوار نہیں گزری ہوگی میں نے کوشی کیا کہ لے جا بڑا نارم رکھوں کوئی تنز کی کرنے تنز بھی کوشی نہیں کی کہ میں تنز کروں میں کی میری کیا مجال کہ میں پاکستان کے سپاہ سلاح پر تنز کروں اور اسابلشمنٹ کے جو نمائندے کے پر تنز کروں اور ایسے آدمی پر تنز کروں جو کہ خطے میں عمل لانا چاہتا ہے نہیں نہیں میں ایسی پاتھ نہیں کر سکتا اور دوسرے لوگ بھی جو نمائندے ہیں اسابلشمنٹ کے یا پاکستان کے گماشتے ہیں جو پاکستان کے پیسے لے کر ہم لوگوں کو بدرام کرتے تھے ہم لوگوں پر اجزام لگاتے تھے میں ان سے بھی کہوں گا کہ میسٹری کو سننے جو بات ہم میں پچیس سال پہلے سمجھ آگی تھی وہ آپ کے جرنیلوں کو آپ کے اسٹابلشمنٹ کو آج یعنی سمجھ آ رہی ہے مارچ ٹونٹی ٹونٹی ون میں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے تو بہت پہلے کہتی تھا یہ بندوق مسئلہ کا حل نہیں ہے یہ جہاد ہے یہ فساد پیدا کرے گا پاکستان کے اندر بھی اور جمہو کشمری کے اندر بھی I leave it at that I hope کہ کامنس سینس prevails and uh اگر گالیاں پڑھتی ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ سبانبرین میں آف کر دائیں ہوں پڑھتے ہیں انسان چاہیں مذہب کو ایڈاپٹ کریں وہ چاہیں تو مذہب کو نا ایڈاپٹ کریں یا ویچ آور ریلیجن سوٹ ستم اس کو کریں میں مسلمان ہوں الحمدللہ میں اسلام کو میں نے پسند کیا اگر کوئی آدمی اسلام لے آتا ہے اس کے اپنی مرضی ہے اگر نہیں لے آ کر اسلام کو قبول کرتا ہے اس کے اپنی مرضی ہے اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ بھی اس کے اپنی بنیر ہے مجھے کوئی آکھ نہیں کہ میں کوئی گولی مار دوں I leave it at that I hope common sense prevails and I will see you my guests کسی دنے کے ساتھ آپ سے بات کریں اللہ حافظ